حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ یہ بڑا کمال کا جملہ ہے یہ بڑی مصیبت ہے کرز ہے پریشانیاں ہیں ٹنچنیں ہیں مسائب ہیں یہ جملہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ جس پریشانی میں یہ جملہ پڑھا جائے اللہ انسان کو اس پریشانی سے نکال دیتا ہے حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا حضرت حاجرہ کو اس پریشانی سے نکالا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب تحمت لگی تو آپ نے وہ الفاظ سننے کے بعد پہلا جملہ کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ تو یہ بڑا پائے کا جملہ ہے بڑا کام کا جملہ ہے کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی ٹنشن ہو اس جملے کا ورد کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زبان کا اپنے قول کا حصہ بنانا چاہیے